ظلمت ڈاڑھیے بس اتنا کرموں کمئی رہاں میں غامبین بھراد اجناندہ ساری قوم دلے کچھ پیراں سیدان ازاداران دنگریے ان دواز تپے لینا جن دیا منتمنے دیو کوشش کرائے سارے مومے روندیاں کنال آمین دروکھائے بن بازو جھڑنا سارے پردیاں تے ماں شرطو نی ان دی علام دا پہرہ دیکھو مظلوم دواز تے جن اللہ شاہ کفن دی سکھ جرائے ان دے شہر دا کفن نصیب کریں ایم نیک نصیب بڑھائی رہاں تے کواستے سیند پاس دا اے جڈان دوا تیں تیں پہنچے طالب دوار اس بھیجڑے میں وط کیم نہ ڈھیر بھی لہی رہاں اللہ ہم سلیلہ محمد و اول محمد ازان دے بعد کیا کم باو جی جو بھائی دا حکمیں بانیان جو حکمیں انہیں دے حکم دی تعمیلی ایک جملہ ماتا ہوں آخر قائمی ازان دے بعد ازان دے بعد کیا نمازی سیدہ کی تشامچے کا اعلان میری چون سالاں دی بھیڑھائی لوگوں جیڑی مار گئی بھیڑھائی لوگوں مالک زندگی کرے دلی داردہی تٹو رائیں دارد نہ ہوں دا اتنی گرمی دے دنیا رام پی کر دیے تو یہ رام کرے ہو آئے تزار رون بیٹے ہو جڑا مومن جن تک گھائی نہیں گھر لنگا ہو میری زاکری سیدہ دی تو بھائی بر رد ود بھائی بھائی جو ربت کوئی نہیں ہو لوگ لی جوزر دے پین جڑا بندہ گلی جوزرے آ میرے امام دی رد ود ہوئی ہوئے آو تے بندے دے زامن آ کے ہاتھ ودا کیا کیا اوندہ کوئی نہیں میں یاد جوان وڑ والا تو آنے شہر چہے مہمان بھائی آن شریک جناد ہوئے میں نہ ہوگی ہے جوانی ہوئے ہیں بھیڑا نصیب ہوئے ہیں بھائی 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 ہکم لیتے نہیں جو ساکو حسین لی دھی دھوک سنا میں میں تردن دنیا داریاں بھائی جان اس علاقے دے میں مزاج تو واقف ہوں واسطہ ایدہ وڑا ریتیس میں خالی ناولا سنگا مومنوں گرمی ہے گرمی ہے ہر مومن دنال پکھا لگا کھڑے امام بارگاہ ہے تھوڑ جیں گرمی بد دیئے بہر نکل دیں تو سامنے سبیل لگی ہوئے ٹھڑا پانی پینے واتانے رونے تھوڑ جیں وقت اچھ لکھون دے سن جڑی شام دے زندان اچھ بھرا دی ڈاڑی چم کیا کیا شام اچھ ہوا نہیں گھل دی سجادی رت ود بویا بینہ لے پاس دے کیا کیا شام اچھ گھل دی جتہ اچھا کہے نہیں تھ لگ دی نہیں اللہ زندگی کرے بھائی علی رضا دی مالک زندگی کرے مالک کی امانی چھوئے بڑا سوڑا مسائف پڑ گیا آج دی مجلسی میں دو پیار دسنے باو جی کتنے دو میں آٹھ دفت دوارا اکبر دے باب دا میں جڑی سلام کرنا آلوی دہی سلام میں جناب عباس دی زریدہ کردم جڑی مولد دوار بیٹھے ہوتواری منت کرے سانجدہیں کربلا گاہ کرو اگر ولا شوق رکھ دے بے ولا سا کربلا ونیو تو آلوی دہی سلام جناب عباس دی زریدہ کی تا کرو مولد جلدی تو اکبر لہ سا دے سی میں ٹور دے لے جناب عباس کو بابا جی بچ پانا لی گالی جات دیویں اچھا نہیں پڑھنے دے اتنے پڑھ دا جڑا آپ سون کے آپ رو کے ٹور پون کیڑی گالی جات دیویں جناب عباس جناب مدینہ وستائی جناب عباس ایک بچ پانی دعا منگیا کیڑی دعا منگیا حسن تے حسین کو سامنے کھڑا کے برامہ دمو چم گیا کیا تُس حبوں جیوو الحمدللہ اللہ پورے پنڈال کو زبان دیتی ہے ایک دوہ میں سارا پنڈال بولے میرا ہم کو کیا کہا تُس ہاں بہن جیوو تیری لڑ دی ہن دی کسہ میں کتنی پیاریاس بھیڑ حسن حسین کو آکھیا بہن جیوو میں کو غازی دے علم دی کسہ میں آلیا کو سامنے کھڑا کے جھکیاں نگاوہ کر کے ہاتھ دوہ دے بلند کر کے تھڑا سا بھار کے بیرامہ کو آکھیا بہن جیوو بھیڑ کو آکھیا تو اتنی جیویں جتنے تک میں جیوہ جنا میں دنیا چھوڑا شالہ تجینی نام سا باش جوانی ہوئی اور بھیڑا کو نصیب ہوئے ہو گئی توڑ تک مجلس میرے حصے دی بھلا ہوئی بابا آترمان جوانی ہوئی بھیڑا نصیب ہوئے میں نو کر بابا جی میں نو کر ہاں تھوڑا میں کھلے سے بھئی یہ کہیں نہ پیارے یہ پیارے جنابِ عباستہ ہی پیار بکایا سنو آج بھی حسین بار سادہ دھی نل کتنا پیار ہے سیدان جھولی چاہ کے دعا پیا منگنا صدقائی دیدہ دنیا دیکھیں کونے تے امام حسین دیازادار وستن جھولی چاہ کے دعا پیا منگنا سالہ امام حسین دیازادار کریں پریشان نہ ہوگو میں جتنے وار آنکھ ہو بابا میں اتنے وار پڑھوں اچھا میں نو کر بابا جی حسن دے حسین کو آکھیا بوں جی وہ بین کو سامنے کھڑا کے جکیا نگاہ کر کے تھڑا سا بھر کے آکھیا تو اتنی جیویں جتنے تک میں جیویں بابا جی اگر امام حسین دیازادار نکھا ہوئے نا نکھا او مومن دی حسرتوں دی بیا پڑھنے نکھان دا حال دنیا دار کنان دا سیندار دنیا دار سوائے مزاق دے باقی میری کوئی مشکل حال نہیں کرنے اور مولا دا فرمانی ہے دنیا لیں کو آپڑے نکھ نہ دیکھا میں وہ فقہ تری مزاق پڑھے سیندار اگر نکھان دا حال دیونا ہوئی تو میں مظلوم کو دیو جنہاں بندے کہیں کنو منگ کے آپڑا نا نکھتا ہویا بوں دے اللہ تعالیٰ دین دے ہار انسان کو جاؤ دھار چاکے ہیک دفا بندے کربلا پہنچن نا اون دکھا جتنے دکھا ہوئے نا اون دیا سارین تکلیفاں دور تھی او سامنے زری آگئی اکبر دے بابے دی جیڑے میرے دکھن میں اپنے نکھان دا حال دے سا اکبر دا بابا میرے نکھ ٹاگ لے سا جنہاں میں چھینویں دفاہ کربلا گیا ہم نا ساری پاکستان نا بچے باو جی جیڑا نجف پڑھ دے ہر جو میرا تو نجف جو کربلا پیدلویں دے حرم تو حرم سو کلومیٹر بندے جیڑا اکبر دے بابے ترس کیتا تکی واروں سفر میں بھی کیتا ان میں کوئی گل سنائی میں ساری رات زری امام حسین تے بہت کے روندہ رہی ہیں تیادہ رہی ہیں مولا تے کو دھی پیاری کتنی بابا جی میں گل سنائی ایک مومن ہے کربلا ان زری امام حسین تے کھڑ کے دعا منگی مولا میرا بھیرا بھی مارے میں بھیرا دے زندگی منگا نہیں دعا منگی زری امام حسین چھوڑی بہر نکلا تے کوئی اطلاع مل گئے جو تیرا بھیرا مر گئے مو تے ماتم کریں دا دور کے ذری امام حسین تے قریب ہے اگے آکے مومن جالی چھو حت پاتا ہے ہونے اگے نہ لو روندہ زیادہ کھڑے لیکن چار قدم دور کھڑے ہی میں ذری امام حسین پاسے حت بدی کھڑے تیادہ کھڑے مولا میں لمبہ پند کیتا آئی مولا میں اتنی حسرت کی ان کے تیرے دروازے تے ہوئی ہیں مولا تے دروازے تے رزق مل لے زندگی مل دی میں اتنا پند کر کے بھیرا دی زندگی منگڑا ہے میرا بھیرا مر گئے مولا میں تے نہ لہوچ دا جھڑا پیا لے نا مولا میں تے نہ رسدہ پیاں آئی دے بعد نہ تے دی کبرتے آسان نہ شام تری دھی دی کبرتے ویسا اے طریقے اندر تراندہ جوانی ہوئی اے ہاتھیں اتھا سر تے ایک ادھا مگا چاوے آوات اکبر دے بابے دی زریدو ریکھے آوات ایک ادھا مگا رکے آوات اکبر دے بابے دی زریدو ریکھے آوات دھا مار کروں دو بیر نکلے بندیاں پوچھے کیوں وہ درونے آدھے میں نہ روواں تبیہ کون رووے آج اون دروازے تو کھالی والا میں نا جی تو دشمنی کھالی نہیں والا بندیاں گئے دی ساتھ سائی آدھے میں بھراہ دی زندگی منگڑا ہے میرا بھراہ مر گئے میں مولانا الہوی تا جھڑا لئی وینا میں آج تے بعد نہ آسان بندیاں کر روئے بعد ہی دیکھ ترہ بھراہ زندہ تھی گئے چیرے تے خوشی ہے اس دوڑ کے شکریہ دا کی تے ایک قبر حسین تے میرے ہاتھیں ایک آزی دا علم گوائے جنہ میں پہلی دفعہ سونا ہائی اگر زندگی موت بابا جی میرے واسی چھون دی میں ٹکرہ مار مار کے ذریعے امام حسین تے مر ونیاہا ہو سنگ دے تو میں کوئی تو اگھاں پڑھا نہیں نڈے ویں تو کتنے روشن کتنے نروشن اے مومن آدھے میں راتی کار بھلا رہی ہیں ستان دے عالم خوابیچ میں کوئی امام دی جارہ تو یہ زخمی حالتی میرا امام میرے سامنے آکھڑے تے میری پیشانی جنگیا دے ہم میرا زوار کوئی کہن دیاں دیاں نہ رسدے جو میری دین آل پیا رسدہ آمیں جیڑیل دا تور اس کے دورے میری چار سالانی دیا دیئے بابا میرا زوار پی عوش دے بابا میں دا دشمند شہریت گلیاں بابا کے چوکے زوار ہو گئی میری مجلس آکھوں تا چھوڑے ماں بھلا ہوئی مجلس میرے حصے دی ہو گئی مومنان دی حسرت دیکھ کے انہ دی حسرت کو دیکھ کے بورا مضمون نہیں ایک جا دو وین سنے نا بڑیاں دعاں مانگیاں سنے کچھ قبول تھی نا حسرت کچھ قبول نہ تھی نا حسرت جیڑی منگ منگ کے تھک پیاں ہوئے آج دے بعد سوچ گئے دعو پہ منگنی نہیں جیڑی منگ نہ ہو قبول لینے تھی نی سیدان تنی منت پیا کریں نا ایک دفعہ ایمیں منگاویں جی میں میں آکھاں ضرور قبول ہو سی تحجہ دے ٹیم اٹھی تحجہ دے ٹیم اٹھی کے تنہائیچ مسلحہ وچھا ترہائیچ مسلحہ وچھا کے حسین دی دی دے دکھاں ترونہ شروع کریں جنہاں ترے آسو لڑ کے اتھاں پہنچن نا و جلدی نال کالے کپڑے نال اپڑے ہچہ بننے بدے ہاتھ گننے نتھاں رون دی آنکھا نال اتھاں مو کر کے اللہ کو واسطہ رے حسین نی ماد خالی ولن دا جو نیک دعائی منگ این دارنالاللہ خالی نی ولن این دارنالاللہ کیوں خالی نی ولن وہ دی وجہ کیا ہے این دارنال دعا منگیے حسین دی زخمی دھی جے ہائے کریں تا ادھی رات دہ ٹائمیں ہاتھ بدیں اتھاں مو کر کے دی میرا اللہ تے کو واسطے میری زخمی را دی دا آج تب می کو بابا ملا جا بڑی سونی ہائے کی دیا جا بڑی سونی ہائے کی دیا بھلا ہو یہ بھلا ہو اتنا رکھا وین کی تے شام دی نگری حل گئی اے کتا دے جلدی کرو سجاد کو سڑو ترائے سترہ سنو ترائے سترہ میں گرمی دی بھی توارے امتیان زیادہ نہیں گرنے اے کتا دے جلدی کرو سجاد کو سڑو میری امام سامنے آ کھڑے اے حرامی سوال کر کے دے سجاد اے کون رون دیئے سید تھڑا ساور کے دے کمینہ کو ہی کرون دیئے آدھے رون دیئے سارین جیڑی بابا بابا کر کے رون دیئے ترہی کیا لگ دیئے سید تھڑا ساور کے آدھے میں غریب دی بھیڑ آدھے بھیڑ کو چپ کرانا تسا کو چپ کرانا دی دا آن دی سیدہ دے کمینہ حیاء کرا کے میری بھیڑ زخمی ہے میرے پیو دشار میں کھڑے آدھے بعد میری بھیڑ نروز جیڑے کی میں سیدہ دے بات ہو سی تروز گن ونجو اے طریقے نال میری امام سار چاہے اے طریقے نال میری امام سار چاہے اس پنڈال نے بھی سالے سنی بھیڑا ہی بیٹھے بابا جی ہمیشہ ایک سوال کرنن محرم مکیا چینا مکیا تونی ایدہ لڑی ہوئے توسرہ شیعہ مٹی تباہ کے رون دے ہو کرنن سوال میرے سنی بھیڑا میں زاد دا سیدہ میرے طریقے سوال ہے نہیں سن چاہ سمن چاہ آج دے بات دے کو زادار آن دے بچہ اگر نوپو سیدہ سشیعہ رون دے کیوں ہیں زادار فقط ہائے کرے سن میرے سنی بھیڑا میرے پہلا سوال ہے جیڑا چائی کھڑے اے پوترے جیڑا وڈا پنڈالے اے دی وڈی ہائی آوے میرے سنی بھیڑا میرے دو جا سوال ہے جی کو چائی کھڑے اے پیو ہوئے میرے سنی بھیڑا میرے تریجا سوال ہے جی کو ملاون گی دی ویندے اے دیئے اے دیئے اے جوانی بھیڑا لڑ دی ہائن دی کا سمیں اگر دو پورا پنڈال بولی تے میں سترہ کھاں بابا جی جیڑا چائی کھڑے اے پوتر جی کو چائی کھڑے اے پیو جی کو ملاون گی دی ویندے اے دیئے میرے سنی بھیڑا سشیعہ رون دیتا ہے جی کو چائی کھڑے اے دیا رکھائیں جو ہونے جی کو حسین دی دی دے نکھان دا واسطہ ہے جتنی اچھی ہائے کر سکنے اتنی اچھی ہائے کریں جی کو ملاون گی دی بیندے اے دیا کرنا ہے جو ہونے اللہ مان بھائی اللہ مان پانی دے بھائی سیدان تیرہ میمانہ حسین رضاق کے نام ویسے تا تیری دھرتی تی وطن اتنی ہو جو رکھ دا ہاتھ با دکھنے اگر پہلے مین تیروں گھنڈا آوے اتنی ہائے کریں تیری ہائے دی آواز کریب آلا مومن سوڑ گئنے آوے جو پہلے قدم زندان دے اندر رکھے سے میرا وڈا بھیرائے مالک زندگی کریں انہوں کو ممبرتے میں سر دے تولی توجہ میرے پاس سے رہوے تیکو حسین دی دھی دھیکھان دا واسطہ ہے ہاتھ با دکھنے اٹھ دفع دا اکبر دے باب دا زوادوں میرے ہاتھ بننے نال تیری آنکھ نہیں وسنی ہاتھ ای وجہ تو بدھن تیکو حسین دی دھی دھیکھان دا واسطہ ہے ای دا وڈا واسطہ دیندہ پیئن اگر پہلے وین ترو ہونڈا ہوئے اتنی ہائے کریں تیری ہائے دی آواز کریب مومنٹ سوڑ گے ہائے کرن نال بندے تھک دے نہیں ہائے ہو کریں دے جندہ دل لکھو دے پہلا قدم زندان دے اندر رکھے سغات واد پھائی مسومن جاگ بابا ملنائی بابی دا نامے بی بی مٹی دے سمجھ لگئی آدھیے سجاد جنرال نتیویں تبابے دسار میرے سینے ترکھ سجاد آدھے متتفاد بابا ملنائی حق بندہ پیودہ اونٹھی کے تنبال کرے آدھیے سجا جرمدین وزدی آزے بابا سفر ملے میں دروازے دکھڑا بابا واپس والے میں کو ہاں نالاوے میرا موچ میں آگیا آکیاں میری دی میں ناڈا تک بھی آگیا میرے سینے ترزا میری دکان دور دی دیا آدھیے بابے کو آدھیا مدینے تو تک پھونا میں شام جمعے تک بھائیا اوہ میں کو مٹی آدھے نیدر نہیں آن دی میں کوئی شام دی گھر بھی کھا گئی حسنا بابا بھلا ہویا اوہ پیما کو نظیم ہوئے موہ حدر منہ میں ترنہ قرآہ جنے بندے تھے ہاتھ تزاد اندی آزے مولا سینے تے مریندہ ہوئے حسین دی دی کو مکان ڈے ناوے زیرالا پابے کو آدھیا مدینے تو تک بھنا ہوئے شام جمعے تک بھائیا تیری نوڑی ہائنڈی گزہ میں بھائیا بیودہ ساب سینے تے آئے زیبین زیادر بہنا چمانہ دے نزباد کو دیکھے ترائے بھی جمعے پہلا میندیا جنگی تے جو شان دی نگری ہار گئی ہے پہلا میند کار گیا دیا کھیبا جیتے کمارے اوہ پورے راہ میں کمارے دو جا میند کار گیا دیا کھیبا تریا میندہ دول گئی ہے اوہ چھیاتے ہائے نگرے تی جا میند کار گیا دیا کھیبا آل میں مڑڑی تھی گئی ہے اوہ میری کمار جھگ گئی ہے ہلا ہوئی دیکھیں جا تیرا میندے میں جی بابا میں نکنہ دن کی دپتہ کوئی نہیں ہے اور روکیا دیا کھمال میند کار گیا دیا کھمال میں مڑڑی تھی گئی ہے جتنے ازادار وین کار گروند پیاؤ ہیگ باری جھولی پھیلاو جتنے مندے ماتم کار گروند پیاؤ ہیگ باری جھولی پھیلاو بابا جی تُسا اپنی مرزی نال دعا مانگو سیہ دا میں تا ہیگہ دعا مانگ درانا ست کائی دی دا دعا مانگی کرو شلکیں دی دی دکھی نوو اگر دی دکھی ہوو پیو سامنے آوے دھی بولتا نی جنگ دی دی دیا تھا واس بھولی ایر روکیا دیا بابا آکھیں تمہیں اپڑے کم موکو آکھا میری قربا دی گوئی دی بیل ہنسے نا دے کون تلے گوا پیو دی ڈاڑی چم گیا دیا روکسار گوا ان دھی دے دی دے جیڑے شا مییا زلا موکو آئے اوہ پہلے دور لانے بابا جی ہکوینٹ پیا کریں گا زلگی دا پتہ کوئی نہیں باز ختم تل گئی حسین دی دی دنیا بابا جی کو سر ملا کفن ہوا میلا چولا ایتے امام سجاؤ دا فرمان سنے ساڑے کچھی جب بل را کر جیویں پڑ دیں خصوص اندر جات بلندوین باب سابر سینسہ بہرہ لے دے ایتے امام سجاؤ دا فرمان سنے امام سجاؤ دا فرمان جڑا سادے من نہ نہ لے کدھی بھول گے شراب نہ بھیجی سیادہ دیں شراب کی وجہ تو چار گھنڈے میں بھیڑ دے تو سلوات پانی مندر اوہ جد میں پانی مگا حرام شراب بھی نہ میں آدم شراب چھوڑ میری بھیڑ مار گئے بڑھا ریویت جیڑی بھائی حبیب آقی ہے بڑھا ریویت کرو ہاتھ کھڑا پورا پن ڈال اگر آنکھوں تو پڑھنا یہ نہیں پڑھی تو میں چھوڑ لینا اے قبر حسین اے غازی دو علم اگر میں جوٹ بولا میں کوئی علمال آئی تھا ہی سلاڈے وے انتو ماتم نہ کریں تیری قسمات ہے میری قسمات اندے بعد میں پڑھنا کوئی نہیں لوگ چوکچ کھڑ کے حسدین جوشیہ روندے کیوں ہیں اے کیوں نے آجا جوشیہ مار کیوں نہیں ویندے اے طریقے نال پھینڈ کچھ آکے ٹرے تری جگلی دا موڑ پیا مردہ ہے ایک آوراتے جڑی چھاتے کھڑیے اندے حد ایک وزنی پتھارے جے حسین دن اید بیاتے پتھار مانے سیادہ دے حیاء کرو مویا کو کوئی مرے دے سیادہ دے شرمی کرو اگر واپس ولائے میں لیتھیں ایک وین سنے نا جڑے شام دے دوار بیٹھے ہو میں نے گوائی دے سو اللہ تے کو آج شام گرمانے اپنے اکھی نالوانے دے جارہ پوڑا جھکی قبر حسین دی جی اندے حد تزا دے نگر واپس ولائی دا پینڈ کو جھکی جا دا فرقی تیس ایک شام دا وزدہ عالمے سیادہ دے نا ابراہیمے اندیا ترائے جا چار دھییاں لگتے ہیں سیادہ دا اندیا دھییاں کو حسین دی کھا بچ ملی جو میری قبر جھکی جا دے پارش دا پانی میری قبر دو آن دے تے میں کو پانی چنگہ نہیں لگتا پابا جی سننی تھی علماء کہتے تھے چار سیادہ دیاں قبر دے اندلتھیاں تھوڑی جی دیر گزریاں جو سیادہ دیاں مہتے پیٹے نا وحر رکلیں ابراہیم آدھے میری آدھیاں ماتم ماتن کرائے پہلے میں کجھا سا حسین دی کفان با دی بھئیے روکیا دل تو کفان نا پچھدا ہے بابا افشانکیاں ہنوے وسیابوں جیڑی چھوٹی جی دین ہل گئی ہائیا انجھے گالوی جو ہونتائیں رسیا کرو ہاتھ کھڑا جڑے حلکے دل ماتمیو ماشاء اللہ پورا پندھال حلکے دل ماتمیو تے کو حسین دن ہی دے دکھان دواز دائے تے کو اکبار دی جوانی دواز دائے تے کو گاسم جر دکڑان دواز دائے انہوں رو لہاوے تماتمیو چریج میں حلکے کھڑ دے گرے لے ابراہیم دیا دیا دل بیوی تے دل رکھار دخمی کیوانی بابا جی ہمیشہ پودر پیونال بلیندے زیادہ دیا بلیندیا خدل پیودے مود دے دیا زیادہ ابراہیم دیا 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 دل بیوی تے دل رکھار دخمی کیوانی حسین دن ہی دو کیا دیا میں پیودے مودوں دے دیا ہمیں میں دے مہتے ظلم کرے دے جتا رکھ دے بج میں رہا ہمیں میں تو گھوڑیاں نالے بھر میں پیودے مہتے ہیں 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 موسیقی